اللہ فرماتے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے محبوب کا اعلان فرماتے ہو اللہ فرماتے نے وَدْقُرْ فِرْكِ تَعْبِ عِبْرَاهِيم اِنَّهُ کَانَ صِدِّقَ النَّبِی فرمایا میرے محبوبہ ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کرتے ہو اللہ فاق نے انہوں صدیق بنایا ہے صدیق دا مانا کیے کہ جنہیں اپنی سندھی دے اندر قدی بھی چھوٹنا بولیا ہوئے قدی غلط میں آمینہ کیتی ہوئے جڑا کردار دا بھی سچ ہے گفتار دا بھی سچ ہے زبان دا بھی سچ ہے انہوں صدیق آکھیا جاندہ ہے اون قرآن پاک تا دجا مقام سنات فرمان ہے اللہ فرمانتے ہیں وَدْقَزَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا فرمایا میرے محبوبہ میں عبراہیم علیہ السلام خلیب بنایا ہے خلیب دا مانا دو خلیب دا مانا پیارا آؤ درا غور کرنا ایک حدیب بیان کرنا چاہنا میرے تھے تواتے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقالی صلات و السلام دے صحابہ مسجد نبی دے اندر تشریف فرمانے انہیں یہ تھے ایک گل کرانگا ساٹھا ممول کیے روٹین کیے اسی مسجد دے اندر نماز پڑھ کے دو چار بندے بیج آمدے لیں کہ یہاں جناب کوئی رشتے دارہ دے خلاف بول رہے ہیں کوئی اپنے محلے دارہ دے پیندے خلاف بول رہے ہیں نماز مسجد دے اندر پڑھئے حالانکہ میرے آقا فرمانتے ہیں جڑا بندہ صحیح طریقے دنال وضو کرتا ہے وضو کرن توبہ فرمایا نماز پڑھتا ہے مسلم شریف دے اندر حدیث ہے میرے آقا فرمانتے ہیں اللہ تے سارے گناہی معاف کرتے ہیں اللہ آبو اللہ آؤ ذرا غور کرنا عزیب وضو کر کے نماز پڑھ کے گناہ معاف کرا کے تے ہون جناب غیبتہ تے چگلیاں شروع کرتے ہیں غیبتہ تے چگلیاں شروع کر کے تے اگلے معاف کر آ کے تے پھر نمیسی رہے پھر شروع کرتے ہیں اس واضح سے مسجد دے اندر بیٹھو اللہ تے ذکر کرے یا کرو قرآن پڑھو جے مسجد دے اندر موقع مل جائے تے مسجد دے اندر چگلی نہ کرے یا کرو غیبتہ نہ کرے یا کرو اپنے اندیاں غیبتہ بیغانے اندیاں غیبتہ نہ کرے یا کرو بلکہ قرآن پڑھے یا کرو ذکر کرے یا کرو اللہ اللہ ممدی صاحب بیان کر رہے سن قرآن پاکتی اجمہ سبحان اللہ کتنے شان والے ہو لوگ جڑے قرآن پڑھتے ہیں اللہ تیرا نام ملے آ تل چاندیاں بلاوانے تیرے نام وچ ربا شفاں شفاں جیڑا بندہ چاندہ ہے کہ منو شفاں مل جائے میریاں بیماریاں دور ہو جائے داکٹران دے چکر ختم ہو جائے حکیمہ دے چکر ختم ہو جائے دعائیاں دے جان چھٹ جائے مسجد دے اندر بیگ کے قرآن پڑھے آ کر جگر کرے آ کر اللہ تیرا نام لے آ تل چاندیاں بلاوانے تیرے نام وچ ربا شفاں شفاں جیتھے تیرے نام دا ورد کی تجاوان دا جیتھے تیرے نام رحمت دا ورد کی تجاوان دا رحمت دا مرکز بان چاندیاں اٹھاوانے اس وقت سے مسجد دے اندر بیگ کے دیبتہ نہ کرے آ کر جگلیاں نہ کرے آ کر سیاہ پا بھی مسجد دے اندر بیان دے سا تے پتا کی کم تگو کی سازی ہوں دی سی مشکاہ شریف دے اندر حدیث مجود ہے میرے آقا دے پروان نے آفت دے اندر گفتگو کرن دے لے ایک نبی پاک دا یار بولیا نبی پاک علیہ السلام نے ماد پڑا آگے دے کار چلے گئے نے چونکہ نبی پاک دے حجرے کار جڑے مسجد نبی دے بلکل نحل نحل سبحان اللہ دے میرے آقا سارک انہ دیاں گلن سنتے جارے نے انہ دیاں گفتگوان سنتے جارے نے ایک کہہ لگا آدم علیہ السلام جنہ اللہ پاک نے صفی اللہ بنایا دجہ کہہ لگا حضرت نو علیہ السلام اللہ پاک نے نجی اللہ بنایا ایک اور سیاں بھی کہہ لگا کہہ لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے خلیل اللہ بنایا ایک کہہ لگا اسماعیل علیہ السلام اللہ نے صفی اللہ بنایا ایک کہہ لگا کہ موسی علیہ السلام اللہ پاک نے قلیم اللہ بنایا ایک اندہ ہے حضرت عیسیٰ اللہ نے روح اللہ بنایا ہون ایک اللہ کرتے میں جس نے حسینی بیٹھے ہوں دے حسینی بیٹھے ہیں کہ انہیں یار کمال ربانی صاحب تقریح کرتے ہیں کمال کرتے ہیں ایک اندہ نہیں مولی مندور صاحب تقریح کرتے ہیں کمال کرتے ہیں کوئی اندہ جناب کاری بنیامی نابس صاحب قرآن پڑھتے ہیں اشار پڑھتے ہیں کمال کرتے ہیں کوئی اندر نہیں نہیں کاری خال مجال صاحب قرآن پڑھتے ہیں کمال کرتے ہیں اسے طرح نبیان دیاں ستہ نبی پاک دے سیابا بیان کرتے جا رہے ہیں اللہ اللہ میرے آقا فرمان دینے سیابیو کیلی گفتگو کرم دے دے سیابا نے کہہ دی تا سونے ہمیں بوپا اے اے گلہ ہو رہی آنے میرے آقا فرمان دینے اے میرے یارو کل سننو اے دی اندر شاک کوئی نہیں حضرت آدم علی سلام صفی اللہ میں اے دی اندر شاک کوئی نہیں حضرت نو علی سلام نجیب اللہ میں اے دی اندر شاک کوئی نہیں عبراہیم خلیل اللہ میں اے دی اندر شاک کوئی نہیں اسماعیل زبیہ اللہ میں اے دی اندر شاک کوئی نہیں موسیٰ قریم اللہ میں اے دی اندر شاک کوئی نہیں عیسیٰ روح اللہ میں اوہ قدیم میرے بارے بھی سنے آجے کہ اللہ پاک نے منکیڑیاں عزمت آتا فرمائیاں نے میرے آقا فرمامتے میں آنا حبیب اللہ ہندرہ غور کرنا میں خلیب تے حبیب تا ذکر کر لگا ایک پاس خلیل ایک پاس خبیب سبحان اللہ خلیب تا مانا پیارا ہے خلیب تا مانا دو سے میرے آقا فرمامتے میں آنا حبیب اللہ فرمایا میں اللہ دا پیارا ہے نالی میرے آقا فرمامتے میں فرمایا آنا قائد المرسلین فرمایا میں رسولہ دے پیغمبرہ دا قائد بن کے آیا نالی میرے آقا فرمامتے میں وَبِيَدِي لِوَاُ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فرمایا کہ عمد دے دن حمد دا چندہ میں محمد دے حاتیم در ہوئے گا نالی میرے آقا فرمامتے میں فرمایا جنت دا دروازہ تے جنت دا کنٹا میں کھڑکا مانگا جنت دا دروازہ میں کھڑکا مانگا تے نالی میرے آقا فرمامتے میں لا فقرہ اے دے اندر فقر کوئی نہیں ان غور کرنا ایک پاس خلیل نے ایک پاس حبیب نے ماں نے دو ماں دیکھ کی باندے میں صدق جانا خلیل کنوں آکھے آجاندہ ہے اور جن نے بجبن گزاریا امتحان ماتے ازمیشان دے اندر ارشان دے ربا تو راضی ہو جا کدے ہجرتہ ہو رہی آنے اللہ تو راضی ہو جا کدے بیوی بچے انہوں چھٹ گیا رہے ہیں اللہ تو راضی ہو جا کدے پتر اسماعیل نے اپنی چھوڑی تھلے جناب اپنی چھوڑی تھلے گردن جڑی یہ پکنوا سے تیار ہو گئے ہیں چھوڑی چلا رہے ہیں اللہ تو راضی ہو جا کدے بیت اللہ بنا رہے ہیں ارشان دے ربا تو راضی ہو جا کدے جدو میرے پیغمبر دیا واریا آئیا اللہ فرمان دے لے سونیا محبوبا کدے کوئی بھی کام کرم دی ضرورت نہیں والا صحفہ یوغتی کا رب کا فتر زوا فرمان دے لے فرمان اے سونیا میں دنوں اے نہ کجھ دوانگا کہ تو اپنے رب سے راضی ہو جائیں گا ادھاؤ اللہ آؤ ذرا غور کرنا بتائے لکا کہ ابراہیم علیہ السلام دا ایک نام ستی کے ایک نام سفاتی خلیلے اللہ پاک نے پران پاک دے امدر ایک ہور نام دا ذکر کی دے اللہ فرمان دے شاکر اللہ آلو امی فرمائے ابراہیم علیہ السلام اللہ دیا نعم تاندہ شگر ادا کرنے والے اللہ اللہ انہا ابراہیم کانا امتا اللہ فرمان دے ابراہیم علیہ السلام کلی امت زن کلی جماعت زن سبحان اللہ سبحان اللہ بتائے لکا کہ اینا دا نام شاکر بھی ہے اینا دا نام امت بھی ایک ہور اللہ پاک نے جکر کی تا ہے اللہ فرمان دے ماں کانا کبراہیم یہودیوں وَلَا نَسْرَانِيَوْا پتہ ہی بات کانا کبراہیم علیہ السلام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رب بھیجتا سبحان اللہ وَلَا نَسْرَانِ 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 کہ میرے آقا فرماندے نے ایک بابا جی بیٹھے نے اُنہ دی شکل ہو بہو میرے برے اُنہ دی شکل نبی پاک جیسی سبحان رہا تے بیت المعمور ایک اللہ نے کار بنایا فرشتی آندا آسمانہ دے اُتے بیت اللہ دی سید تے بیت المعمور میرے نبی نے فرمایا اللہ دے ستر ہزار فرید تے روزانہ داخل ہوندے نے جیڑی ایک جماعت داخل ہو کے تے بار آجام دی دوبارہ قیامت آسکتی بار ہی نہیں آسکتی اللہ نبی پاک نے فرمایا جو بیت المعمور تو اگر کوئی چیز نیچے پھینکی جائے ستی بیت اللہ دی اچھا چکے اللہ سانسار انمکہ مدینہ دی وہ جانا جنا جانا جنا ہاتھ کھڑے کرو جنا نے جانا اللہ سارے انمکہ مدینہ دی آگی نصیب فرمائے اللہ اللہ اتھے بھی ایک اللہ والا گل بڑی پیاری کہہ گیا ہے مکہ تے مدینے جاواں دل بڑا کارت ہے سینے میں چھتھانڈ پاواں دل بڑا کارت ہے مکہ تے مدینے جاواں چھتی چھتی لہجہ ربا اکھیانے ترسیاں ایک تیرے کارتیاں دانگانے رکھیاں ہر مومن مانگتا دل بڑا کارت ہے مکہ تے مدینے جاواں سبحان اللہ تے مدینے دے بارے نیتو سی کٹیاں کسمتہ والی آجے سو میں شہر مدینے دیو گلیو پھر کہہ دیو نیتو سی کٹیاں کسمتہ والی آجے سو میں شہر مدینے دیو گلیو جتوں لنگ جاندہ نبی پیارا سی میں تو اٹھتا محلہ سارا سی میں تو اٹھتا محلہ سارا سی تُسیوں سے خوش بھوٹیاں مرسیہ بھویاں امبر کستوری دیو دلیو نیتو سی کٹیاں کسمتہ والی آجے سو میں شہر مدینے دیو گلیو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ آنے نبی پاک علیہ السلام دے نبینے سے ابھی نے اللہ اللہ کسے نے پوچھا کہ عبداللہ تیریاں اکھاں کوئی نہیں تو نبی پاک انہوں کسنا لب لینا ہے اوہ اندھے کے جدو میں ٹورنا جدر جدر خوشبو دے ہواہاں دے ہلے اندھے نے میں ادھر ادھر ٹورتا جانا میں نبی پاک انہوں تلاش کر اللہ اجیبی جیڑا بندہ محسوس کرے مدینے دیاں کلیاں پہ اندر رب کعبہ دی قسم اجیبی انو خوشبو محسوس ہوئے گی صرف اے وے کے دیل وے چنبی دنان سچی محبت ہو سچا پیار ہوگئے اللہ اللہ یارو میرا دل کردہ پھر کہہ دی کیونکہ ڈیم ہو گئے انشاءاللہ موضو بڑا لمبہ ہے آج سر میں تعارف قرآنہ عبراہیم علیہ السلام تھا یارو میرا دل کردہ میں مکہ دے مدینے جاوان یارو میرا دل کردہ میں مکہ دے مدینے جاوان مکہ دے مدینے جاوان مکہ دے بزاروے کا مدینے دیاں گلیاں مکہ دے بزاروے کا مدینے دیاں گلیاں جتے میرے آقا نے نائیاں نے تلیاں اور قسمتاں والے انہوں لوکو ملتیاں نے اوتھے تھا وہاں میں دو ہزار سولہ تھی جو دو عمرے تے گیا تے پتہ یہ ہوئی سی کہ فجر تھی نماز تو بعد جنت البقی قبرستان دا دروازہ کھل اور الحمدللہ آٹھ دن اتھے ریا آٹھ دن نماز فجر تو بعد صحابہ اکرام دیاں قبران دی زیارت کر نمازے میں ضرور جایا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہ دی قبرتے بھی کھلونا ایک دن ترکیان دا وفد کیونکہ ترک انہوں نے بہت زیادہ اتھے سو سال کو مد کی تھی ترکیان دا ایک دن وفد آیا کہ منو ایک ساتھی نے بیلی نے دسے آ انہوں نے گیا تھی کہ جیڑے ترکی لوگ نے انہوں قبران دا پتا ہے اور میں تو ایک پتے دی گالدہ سنا جنہی منو پتا لگ گا ہے میں ہے یار ایک قبر ہوئے جیتے صرف ایک پتھر بھی ہے ایک قبر ہوئے جیتے دو دو پتھر بھی ہے انہوں نے گیا جی جیسے قبر دے ایک پتھر ہے وہ صحابی دی قبر ہے جیتے دو پتھر نے وہ صحابیہ دی کم یعنی جیتے پتھر ایک کے مرد دی قبر جیتے دو پتھر ہو اور دی قبر میں ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی قبر دے کھلو کے دعا کرنے دیا ترکیہ نے وفت گولوں نہیں لان کے دکھ بائی شہرتے گیا میں نے انہوں نے مگر مگر ایک قبر دے کھلو کے نا انہوں نے اشارہ کیتا حضرت امہ حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی قید رضی اللہ تعالی انہوں نے قبر بقی قبرستانے اشارہ کر کے کہہ لگے کہ اے قبر ما حلیمہ دی قبر اشارہ کیتا کہ اے قبر ابو حریلہ دی قبر اے قبر حضرت ابو سعید خدری دی قبر اللہ تعالی میں کہا وَا امہ غلیمہ تو نبی پاک علی السلام مدد پہ لائے نبی پاک انہوں دوریاں دی پیائے اللہ تعالی اس وقت سے قسمتان والے اور لوگ نے اور بقول وہ حد سیندے انہوں نے کہا کہ بقی قبرستان دے اندر اس وقت دس ہزار کموں پہ شہابہ اکرام دیاں پاک دس ہزار شہابہ اکرام دیاں پاک اے چھان کنہوں ملی جگہ کنوں ملی جنہیں میرے مصفحان اللہ تعالی اللہ تعالی میں جڑی کا دس نہ چاننا میرے آقا پہ نے آسمام تو ستویں آسمام تے گئے جدو ستویں آسمام تے پہنچے ایک بابا جی جنہ نے بیت الممود دینال ٹھولائی ہوئی ہے رنگ چتہ تے سبیدے داڑی مبارک بھی سبیدے اللہ ہو اللہ ہو میرے آقا پر مامتے نے جبریل ایک کیڑی حزدین قوم ہے جبریل علیہ السلام مامتے نے سونے ہم حبوبہ ایک اوہی میں جنہ نے تو اٹھے واسے دعوان کی تھی آزار ربنا واباز فیہم رسولا منہم یدلو علیہم آیات کا ویعلم ملکتاب والحکمت ویزکیہم انہ کا انتا لہزی زلوان کی انہ نے مکہ واہ سے بیت اللہ واہ سے بڑیاں دعوان کی دیا جائے جنہ نے تو اٹھے واسے بھی دعا کی تھی اللہ تیرا کر بیت اللہ بنا دیتا ہے تیرا کر بیت اللہ بن گئے ہے اللہ انہ تے بیچ انہ تے بیچوں ایک رسول تے نبی پیج دویں جیڑا تیرے کرنوں عباد کریں اینا ڈوکانوں کتاب تے حکمت دی تلی انتہ تا جاوے اللہ واللہ اوہ نبی ابراہیم علیہ السلام تا جدو تارک کروایا تے میرے آقا کے بعد کے قیام دینے میرے آقا فرمان دینے بری السلام علیکم بابا ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیتا ان دو میں پہ اوہ پتر جدو ملے نے سڑکے جاواں نبی ابراہیم علیہ السلام نے ہزارہ سال پہ ناؤں تے کلوں کے دعا ماں گیتیاں اللہ اس تارواز ایک امام پیج دے ایک نبی تے رسول پیج دے تے جدو اپنی آقاں تے سامنے میرے پیغمبر مویکھے یا سبحان اللہ میرے پیغمبر تے تذکر تورا تے اندر میرے پیغمبر تے تذکر ضبور تے اندر انجیل تے اندر بیلے صحیفیاں تے اندر قرآن پاک تے اندر پیلے نبی آتیاں سبالہ تے اندر میرے مصطفیٰ تے تذکرے اور جدو نبی ابراہیم علیہ السلام نے میرے مصطفیٰ دا حسن و جمال ویکھے یا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا جہرہ ویکھے یا انجیل سین نے نلایا تے صدق جامع اور جدو پیغمبر ترابد اندر ملے ہونگے سین نے ٹھندا پہ گئیاں گونگیاں اللہ واللہ ترم کوڑ دے اباسیہ ذرا توجہ کریم میرے مصطفیٰ علیہ السلام گندہ باتاں کر کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی اندر اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو واپس جائیں گا اپنی امت میں ابراہیم دا سلام کہہ دیا ابراہیم علیہ السلام سلام ستمِ عثمان تو آ رہے ہے سلام پہ جنوانِ نبی ابراہیم نے تلیکِ آنوانِ آخر زمان پہ رمبر سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام نوں آکے یا سونے یا اپنی امت نوں سلام کیا جے اسی کتنے خوش نصیب آم کسے نوں کوئی ایم پی اے سلام پہ دوے اوہ دے جناب پہل زمین دے نہیں لگ دے کوئی پینٹ دا چودری سلام پہ دے اوہ اندھا ہے کہ ناب خلان چودری صاحب میں انہوں یاد کرتے ہیں کوئی ایم میں انہیں کوئی وزیر کوئی مشہیر اللہ اللہ کوئی کسے انہوں پہ ہی مجلس دے ہم در یاد کرے اوہ بندہ بڑا خوش ہوندہ ہے اوے ترنگوڑ دے ہو باسی ہو تُسی کتنے خوش نصیب ہو کہ تو انہوں سلام آ رہے ہیں ستمِ عثمان تو آ رہے ہیں کہ نبی ابراہیم خلیل و رحمان تھا سبحان اللہ سبحان اللہ پتا کون عبراہیم علیہ السلام جدوئے ناموچی خان دے ہم در سٹیا جا رہے ہیں عبراہیم علیہ السلام آسمان نہ تو بھریتے آئے جبریل آئے کہت اب عبراہیم علیہ السلام اگر آٹروں میں حکم ہوئے تھے پر مار کے اگ بجا دھوا عبراہیم علیہ السلام عامد نے جبریل میں نوئے تست ہو کے آہاں پائے ہو کے اللہ نے پیجے ہیں جبریل علیہ السلام عامد نے اللہ نے نہیں پیجیا اپنی مرضی دن آل آیا عبراہیم علیہ السلام عامد نے اپنی مرضی نہ آئے ہو پھر واپس جلے جاؤ جس رہب وال سے میں اگر در جان وال سے دے آ رہا ہوں میرا رب چاوے گا دے آپ ہی منو پچا لوے گا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت جبریل علیہ السلام واپس جلے گے ایک ہور پریتا آیا انہوں ہی واپس پہ جتا ایک ہور پریتا آیا انہوں ہی واپس پہ جتا فضل باری جمدر مجود ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام اینج اپنے اللہ کے نالکال ملام دینے رابطہ ملام دینے تے پتا کیام دینے آم دینے اللہ امہ انتا لواغتو فی الزموا وانالواغتو فی الارضی اللہ تُو آسمام تے دادا کلا میں پوجن والا کلا آسمام تے تُو معبود کلا میں عابد کلا آسمام تے مسیود تُو کلا میں ساجد کلا سبحان اللہ سبحان اللہ تے پتا زباہم تا کیام دینے ابن اللہ الہ اللہ انتا سبحانکہ لَكَلْ حَمْدُ وَلَكَلْ مُلْكُ لَا شَرِيْكَ لَدْ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ اینجناب اینہ نے تکہ مار دیتا حضرت عبراہیم علیہ السلام جدو اگول جال کے لے تے آسمان تو آزا گئی اللہ فرمان دینے قُلْ نَا یَا نَا رُكُونِ بَرْدَوْنَ وَزَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمِ ایتھے تو ہم ایک نکتے رگالتا ساکھ نبی ابراہیم علیہ السلام تو پہلا ہم بیاء بھی گزرے میں سلحہ بھی گزرے میں اور اللہ کے فریدے بھی مجود نے کئی ساڑھے بھائی دو سامنے نے آنے نے جناب وسیلے تو بغیر گال نہیں باندھی الحمدللہ اسی وسیلے دے قائلہ لیکن وسیلہ کیڑا زندے دے وسیلے دے قائلہ زندے دے وسیلے دے قائلہ اسی آنے کے نیک لوگ جڑے نے انہوں کو جا کے دعا کراؤ نیک ہستیاں انہوں نے اپنی دعا دے اندر شامل کرو جڑے بندے دنیا تو چلے گئے نے جڑے دنیا تو چلے گئے نے جناب اگر دیو نیک نے او دے رابطی جنت دے اندر پہنچ گئے تو جڑے اللہ دے نافرمان نے او دے پچھا رہے آپ مصیبت دے اندر پھس گئے اللہ اکبر آؤ ذرا غور کرنا ابراہیم علیہ السلام نے نبی نو نو نہیں پکا رہا نبی آدم نو نہیں پکا رہا جبریل نو نہیں پکا رہا میکائی نو نہیں پکا رہا بلکہ کنو پکا رہا سار بولو کنو پکا رہا ڈریکٹ اللہ نو پکا رہا اللہ نے میکیا اگر میرے نبی ابراہیم نے ڈریکٹ منو پکا رہا ہے اس وہاں سے مہمی ہون جبریل دے ذریعے پیغام نہیں پیکھ جاگا مہمی ڈریکٹ تنو کہہ رہے ہیں اے اگے ٹھنڈی ہو جاں سلامتی والی ہو جاں تیرے بیچے میرا یار آ رہا ہے سبحانہ دل کو اگر جمکانا ہو تو کر یہ ذکر اللہ لا الہ پڑھو لا الہ دل کو اگر جمکانا ہو تو کر یہ ذکر اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کوئی بدلائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی کس نے چمکتا دن بخشا راہ سہانی کس نے دی اسی کے نام کے گنگاتے ہیں اسی کے نام کے گنگاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس آسِ ابراہیم علیہ السلام جناتی شان پڑھئے مقام پڑھے اور اُنہ دا ویرتِ وظیفہ کیسی حَسْبِ اللَّهُ وَنِعْمَ الْبَقِينَ پریشانیاں تو بچنا چاہدے جے دکھا مصیبتہ تو بچنا چاہدے جے اے ویرتِ وظیفے جڑے نبیانے پڑھے اللہ پاک نے قرآنِ مجیدِ امدر جڑیاں سورتاتِ ایتا ناظر کی دیاں اُنہاں پڑھو اللہ پاک انشاءاللہ کرم کر دیں گے اللہ کے دعا ہے اللہ سنو کتاب و سنتِ مطابق عمل دیتو فیقہ تاب اللہ بچناppen اللہ بچنام اللہ بچنام